قول اللہ فی القرآن المجید قول ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ان کنتم تربون اللہ فاتبعونی صدر مخترم اور پیارے دوستو محبت انسان کی فطرت ہے وہ اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے چیزوں سے محبت کرتا ہے محبت کبھی دن کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی خاندان اور کون کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی احسان اور کبھی فائدہ کی لائق ہوتی ہے زہرے جو ہمارے رہون باپ ہو جس نے ہمیں اچھا اور برا بتایا ہو اور جس کے احسان انجانت ہو ان گنت ہو جنہوں نے ہمارے لائق سب کچھ قربان کر دیا ہو گھر، خاندان، شہر سب کچھ اس ہم نے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ایسی محبت ہو اس ہم نہ ہو میرے دوستو اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ سے محبت کرے وہ میرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے وہ میرے طریقے پر جائے اس میں ہم سب کی کامیابی ہیں دنیا میں رہنے والوں تم سب گوھ سے سنو تم کوئی بھی ہو اگر محمد کو مانو تو کامیاب ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نمونہ ہے زندگی کی ہر ہر موت پہ ہمیں ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے ہو اللہ ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے والے وانید آمین لگاتے ہیں نارے ایمان والے وہ ایمان والے محمد ہمارے بڑے شانو اللہ علیكم اللہ رحمت اللہ وبرoint محب کی قادر اپنا سب قربان کر گیا جان کو جان مار کو مال نہ سمجھا بچوں کو یدی مر بیدیو کو بیوہ کرنا گورت کیا مگر کلی میں اکپر آنچ نہ آنے دی گل سے بغیر ہو گئے وطن کو چھوڑا عزیزوں سے نادہ توڑا یہ سب انہوں نے اسلام کے لیے کیا جب مکہ میں اسلام آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف بلایا تو کچھ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے انکار کر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن بن جائے اور ان کا مکہ میں رہنا مشکل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحبان امریکہ مکہ کو چھوڑ گیا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کر دیتے مکہ کو چھوڑنا اور مدینہ دانہ دیکھنے میں اسلام اور مسلمانوں کی ہار تھی مگر یہ حقیقت یہ حضرت اسلام کی جیت تھی یہ وہ مقام یسرف کی طرح حجر کی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کرنے لگے تو فرم آیا تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا پیار آئے اگر مجھے میری قوم یہاں سے نان کر دی تو میں تجھے چونکن نہیں جاتا لیکن رب کے لیے ان سب کو قربان کرنا پڑتا ہے